امران خان ملک دیوالیا ہوا تو چوروں کو فرق نہیں پڑے گا ان کا پیسہ باہر ہے میڈیا کو گھڑی کی پڑی ہے مہنگائی پر کوئی بات نہیں کر رہا میری ذاتی گھڑی ہے چاہے بیچو چاہے جو بھی کرو چیرمن پیٹا امران خان کی نوش کانفرینس کہا اس سے زیادہ بددیانت الیکشن کمیشنر کبھی نہیں آیا الیکشن کمیشن کے پاس انہیں ناہل کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر کیا تو اور ظلیل ہوگا آزم سواتی نے ظلم ہو رہا ہے دوسری جانے پینارو ٹو دے دیا گیا مفرور سلمان شباز ڈرائی کلین ہو کر آ گیا مریم نواز بچ گئی ساگنارو رانہ سناولا بھی کلین ہو گئے مزید بولے کہ وہ دسمبر میں اسمبلی سے نکل جائیں گے نواز شریف اور آصف زرداری کبھی الیکشن نہیں کرائیں گے ہمارے آتے ہی ملک میں دہشت کرتی واپس آئی کیونکہ تم سیاسی دہشت کر دو یہ ہمیں ہمیں مہنگائی کا تانہ دیتے ہیں اس کے تین ساڑھے تین سال کی حکمرانی میں چیزہ مفتمت دی ہیں سن آج ہم الیکشن کروالے کل کوئی نئی حقومت آجائے وہ آپ یقین چلے دو مہینے میں نہیں چل پائے گی انحالات کے اندر تو الیکشن بھی آج ان معاملات کا حال نہیں رہا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا ماریہ مورنگ زیب کہتی ہے کہ عمران خان نے ملک کو ویران کر دیا اب کہتا ہے اختیار نہیں تھا اختیار تو سارا بشرا بی بی اور فرہ کوگی کے پاس تھا عمران خان سیاسی دہشتگرد اور توشہ خانہ چور ہے بی آر ٹی کا پیسہ بھی کھا گیا خاجہ آصف بولے عمران خان سخت سے بڑا چور ہے چھے عرب کے زورات ڈیڑھ کروڑ میں قریدے عمران خان کو منصوبے کے تحت لانچ کیا گیا بھیانک نتائج نکلے شاہد خاقہ نباسی بولے انتقابات ہونے میں ابھی ایک سال پڑا ہے ملک کی معیشت بحال کرنے میں پانچ سال لگیں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سنا ہے گھڑی چور نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کیا گھڑی چور نے خیوہ پختونخواہ اور پنجاب کی اساملیاں تحلیل کر دی ہیں یقینا نہیں گھڑی چور کی اداروں کو ٹائگر فورس بنا کر غیر آئینی کام منوانے کی کوششیں پھر ناکام ہوں گی چار سالہ خود ساختہ جنا وطنی ختم وزیر آزم کے صاحب زادت سلیمان شہباز وطن واپس پہنچ گئے سلیمان شہباز غیر ملکی ائر لائن پر گزشتہ شب اسلام آباد پہنچے نیچے تیارے کے ذریعے لاہور چلے گئے وزیر آزم شہباز شریف نے اپنے بیٹے سلیمان شہباز کو گلے لگا کر اور پوروں کا ہار پہنا کر استقبال کیا سلیمان شہباز نے اسلام آباد ہائی کور سے حفاظی زمانت کنا رکھی ہے تیرہ دسمبر کو سرنڈر کریں گے پنجاب میں سیاسی حل چل سیاسی رہنماؤں کے لاہور میں دیرے وزیر آزم شہباز شریف سے گاونر پنجاب علیق الرحمن کی ملاقات سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر مشاورت وفاقی وزیر قدانہ کے بھی گاونر پنجاب سے ملاقات سیاسی اور معاشی صورتحال پر تباتلے خیال اسحاد ڈار نے کہا پچھلی حکومت کی ناہلی کے باعث معاشی صورتحال قراب ہوئی نون لیگ نے پہلے بھی ملک کو مشکلات سے نکال کر معاشی ترقی کے راہ پر ڈالا اب بھی بہت جلد ملکی معیشت کو بہتر کر دیں گے چیئمن سینٹ نے چیئمن پی ٹی آئی کو اسمبلی میں بابسی کا مشبرہ دے دیا سادق سنجرانی کہتے ہیں وہ کسٹوڈین ہیں چاہتے ہیں لوگ پارلیمان میں ہو ملکی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے سب کو مل بیٹنا چاہیے اس میں جو کردار ہوگا ادا کریں گے اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے نئے آرمی چیپ کی تائیناتی خوشائل ہے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پر بھی سشرف کہتے ہیں کہ پارلیمان کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا اگر چاہتے ہیں الیکشن صاف شفاف ہو تو پارلیمنٹ میں آ کر قانون سازی کریں جس طرح حکومت ضروری ہے اسی طرح اپوزیشن بھی ضروری ہے پارلیمان کو عزت دیں گے تو مسئلے حل ہوں گے معلوم ہوا کہ کسی سے زبردستی استیفہ لیا گیا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا سیکرٹری جنرل اوائی سی حسین ابراہیم کا آزاد کشمیر کا دورہ مشیر امور کشمیر کمر زمان قائرہ اور مختلف ملکوں کے حکام بھی وقت میں شامل تھے سیکرٹری جنرل اوائی سی سمیت وقت نے چکوٹی سیکٹر کا دورہ کیا بھارت کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزیوں سے متاثرہ افراد سے ملاقات کی سیکرٹری جنرل اوائی سی نے مظفر آباد میں یادگار شہدہ پر حاضری بھی دی اور پھولوں کی چادر شڑھائی ملوچستان کے تین اسلال اسبیلہ حب اور پشین میں بلدیاتی انتقابات پولنگ کے بعد بوٹوں کی گنتی اور غیر حتمی نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری مختلف وارڈز میں جے یو آئی پشتونخواہ میپ اے این پی بی این پی اور دیگر جماعتوں کی کامیابی بلدیاتی الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے لسویلہ کے ایک سو چھالیس وارڈز میں ستائیس امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم جاری نہور پشاور کراچی کوئٹا جھنگ سہیوال چنیوٹ پاک پتن اور دگر شہروں میں رہ لیا عرقین اسمبلی پارٹی رہنما اور کارکنوں کی شرکت فرو خبیب کہتے ہیں کہ جب سے شریف خاندان کی نالائک حکومت آئی ہے ملک میں کرپشن کا بازار گرم ہے سلمان شہباز وہ تو ہوتا ہے جس میں شریف خاندان کی کرپشن کے راز چھپے ہیں اسے منصوبے کے تحت ملک سے باہر رکھا گیا تھا مسلم اگنون نے بھی رابطہ عوام مہم کا آغاز کر دیا راولپنڈی سیالکوٹ اور مردان میں ورکرز کنونشن کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی پارٹی رہنماوں کا خطاب ہنیف عباسی بولے اٹک کا چھے بائی چھے کا سیل امران خان کا انتظار کر رہا ہے پرویز الہی نے امران خان کو سمجھایا حکومت چلی گئی تو کہاں پناہ لیں گے امیر مقام بولے ڈیلی میل کی شہباز شریف سے معافی حق کی فتح ہے جھوٹے الزامات لگانے والے قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جلاس میں ریکوڈک سے متعلق دو اہم منصوبوں کی منظوری تین حکومتی کمپنیوں کو پیل سی کی دو کروڑ ستائیس لاکھ ڈالر ادائیگی کرنے کی حیدائی وزارت خزانہ کو سود کی ادائیگی کے لیے پچاسی لاکھ ڈالر کا بندوست کرنے کی بھی اجازت ریکوڈک منصوبے میں بلوچستان حکومت کے حصے کی فنڈنگ کی تجویز کی بھی منظوری دی گئی وزیرعالہ پنجاب چودری پروی سلاحی کی زیر سدارت پنجاب کابینہ کا اشلاس گریٹر تھل کینال مہائدے پر دستخط نہ کرنے پر وفاقی حکومت سے سخت احتجاج چودری پروی سلاحی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت پنجاب کے کسانوں کا معاشی قتل کر رہی ہے وفاقی ناہلی سے ملکی خزانے سے ایک ارب ڈالر ضائع ہو رہے ہیں اے ڈی بی سے دوبارہ مہائدہ نہ ہوا تو لاغت دو گناہ سے بھڑ جائے گی لاہور کے علامہ اقبال انٹرناشنل ائرپورٹ کے اطراف تیاروں کے جی پی ایس میں اچانک خرابی کے واقعات تیاروں کے پائلٹس کو ائرپورٹ سے لینڈنگ اور ٹیک آف کرنے میں دشواری کا سامنا جی پی ایس میں خرابی ائرپورٹ سے ڈیڑھ سو ناٹریکل میل پر پیش آتی ہے چند دن میں سات تیاروں کو جی پی ایس سگنل غائب ہونے کا سامنا رہا بلوترستان کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش کوئٹہ شہر اور گردو نوہ میں بوندہ باندی قلات مستونگ اور دیگر علاقوں میں بھی بادل بڑ سے سردی کی شتت بڑھ گئی اسطور اور گلیات میں برباری سے موسم مزید سرد ہو گیا لواری چنل کے قریب برپاری سے پھٹس لڑا علاقوں میں پہاڑوں پر مزید برپاری کا امکان ہے پاکستان اور دیگر ملکوں میں آج پہاڑوں کا عالمی دن پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال خوبصورت بادیاں اور سرسوس پہاڑیاں دیکھنے والوں پر سہر تاری کر دیں برب سے ڈھکے بلند و بالا پہاڑ بھی سیاہوں کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث دن بنانے کا مقصد پہاڑوں کا قدرتی ماحول اور خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات پر زور دینا ہے طیب رضا آوان نے حیرہ ولوچ پہلوان کو زیر کر کے رستم لاہور دنگل جیت لیا رستم لاہور ٹائٹل کی کشتی سائیکلنگ ویلڈروم میں ہوئی پہلوانوں کے درمیان سات منٹ تک مقابلہ جاری رہا رستم لاہور دنگل پچیس سال بعد سجایا گیا رستم لاہور طیب رضا کو ایک لاکھ روپے اور انام دیا گیا فاتح پہلوان کے حامیوں نے خوب جشن منایا اور بیلاروس میں پاکستانی موسیقی کی دھوم پاکستانی گیتوں پر بیلاروس کے فنکاراؤں نے خوبصورت رکھ کر کے سمح مان دیا دم مست کلندر مست مست کی آواز پر والیہانہ رکھ پر سرکا جھوم اٹھے